سپریم کورٹ کا یہ جو ایک اعتحاسک فیصلہ اور ایک سنگین وشائب پر فیصلہ آیا ہے جو میٹر کو کلوز کر دیتا ہے ایک لمبے ویواد میں ہم جس میں رہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے جس میں جو پراپرٹی اونرشپ سیول سوٹ میں جو ٹائٹل ہوتا ہے لینڈ اونرشپ کا مالکانہ حق کا ان باتوں کا لیگل ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہوئے belief کے ساتھ اس طریقے سے balance کیا گیا ہے کہ جس کو کوٹ نے relief کے طور پر law point پر کوئی compromise نہیں کرتے ہوئے دونوں پکشوں کو ان کے کئی points کو dismiss کرتے ہوئے relief کے طور پر rare case کے طور پر یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پر مندر بنا سکتے ہیں اور اس کو مانا ہے کہ رام کا جن یہاں ہوا تھا یہ ایک نئی ستھاپنا سپریم کورٹ لے کر کے آیا ہے اپنے legal order میں اس کا سب سے بڑا political implication یہ ہے کہ بی جے پی اور جو پوری اس طرح کی ویچاردھار کی politics تھے اس کا ایک مقام حاصل کر لینے کے جیسا ہے کہ ایک منزل پر ہم پہنچ گئے ہیں جس میں کہتے ہیں جب آپ کی ہار اور جیت کے طور پر مت دیکھئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سممان کیجئے اس کو سویکار کیجئے اور سارے پکش جدنے بھی پکشکار ہیں سب اس کو سویکار کر رہے ہیں لیکن اس کا جو پہلا outcome ہے وہ یہ ہے کہ تین مہنے کے اندر trust بنے گا اس کے بعد اب وہاں پر مندر بنانے کا کام چالو ہوگا بھوے مندر بنانا ہے یہ ان کا ارمان پہلے سے تھا اس کے لئے رام شلاؤں سے لے کر کے مندر کی ڈیزائن اور architecture تک انہوں نے کافی تیاری پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ سامنے ویدھان صبح کے چناؤں ہوں گے اس کے پہلے مندر کا کام کتنا تیزی سے کر کے دکھا دیں تو بی جے پی کی politics کے ناتے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ پلس پلس ہے لیکن بی جے پی آج کے دن اس طرح کی باتوں کا interpretation کا برا مانے گی اور ہم سے کہے گی کہ اس میں آپ پھر ہارجیت دیکھ رہے ہیں politics دیکھ رہے ہیں یہ مت دیکھئے یہ دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ بھائی چارے کی ایک نئی شروعات ہے کیونکہ ایک ویوات ختم ہوا اور جو بار بار ہم کہتے تھے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا اس کو مانیں گے تو آپ بھی مانیے ایک سو تیس کروڑ دیشواسی بھی مانیں اور وہ اس کو کہہ دیں کہ اب یہ matter یہاں سے ختم ہو گیا اگلا سوال یہ آئے گا کہ کیا یہ matter ختم ہو گیا ہے کیونکہ جب ہم کو اتنی بار ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی آپتی جنہ کمنٹ نہ کریں گلت interpretation نہ کریں پہلے فیصلے کو سمجھ لیں اس کے باوجود social media کا جو trend ہے اس trend میں آپ top trending میں دیکھیں گے تو اب کہیں پر کاشی آ رہا ہے کہیں پر اس طرح کی دوسری باتیں آ رہی ہیں کہیں پر uniform civil code آ رہا ہے تو یہاں پر یہ matter ختم ہو کر کے ایک نئے ہندوستان کی شروعات کا راستہ کھولتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے political اگرہ ایسے ہوں گے جو بیچ بیچ میں دوسرا مدہ لائیں گے کیونکہ ان کو ایک بنیاد مل گئی ہے کہ آستھا کے سوال پر بھی ہم مدے اٹھا سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے secularism کی جس politics کو practice کیا اس کو اس نے خود اتنا distort کر دیا کہ آج اس کا کوئی بھی IPR کوئی بھی claim یا credibility وہ بنا نہیں سکتی ہے اس مدے پر اس کو ابھی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ fashion ہے اس fashion میں ساتھ رہنا ہے اور اس کو جس جس point کو آپ دیکھتے ہیں اتحاس میں کہ کہاں کہاں flare up ہوا اس میں ایک point کون سا ہے کانگریس کی ہی سرکار کے زمانے میں رام جن بھومی اور یہ جو ایدھیا والا بیواد ہے اس کا تالہ جہاں پر تالہ لگا ہوا تھا وہ تالہ بھی کانگریس کی راج میں ہی تو کھلا تھا اس لئے کانگریس پارٹی ہندوتوہ برینڈ والی politics کے ساتھ کیسے deal کرے یہ وہ figure out نہیں کر پا رہی ہے اس لئے ہم لوگ word use کرتے ہیں soft ہندوتوہ آج کانگریس کی ایک جو پرستی ہے اس میں چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جہاں سپریم کورٹ کے اس سمیدھان پیٹ کے فیصلے کے آگے اب کوئی بات ہو نہیں سکتی اس کو سوکار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم کو یہ ایک bad memory کی طرح سے اس کو پیچھے چھوڑ دینا ضروری ہے کیونکہ دیش نے اس کی قیمت بہت دی ہے اور آگے کی politics کرنا ہے آگے کی politics کے لیے وپکش ویروت کرنے کے لیے ویروت کے طور پر اس کے آس پاس کوئی مددہ ڈھونڈے گا یا بی جے پی کو اگر defensive پر ڈالنا ہے تو کوئی دوسرے مددہ ڈھونڈے گا یہ اس کی imagination پر depend کرے گا لیکن اس بسلے پر اگر بی جے پی کو خوشی ہوگی اگر opposition attack کرے اگر مسلم leadership کے الگ الگ voices آ کر کے اس پر criticism کرے تو کہیں گے دیکھیں اب آپ court کی بھی بات نہیں مانتے ہیں آپ سمیدھان کی بھی بات نہیں مانتے ہیں تو یہ game ایسا ہے جس میں کی آپ outcome کو control نہیں کر سکتے آپ یعنی جو critics ہیں وہ اس outcome کو control نہیں کر پائیں گے control کرنے کے لیے advantage اس وقت بی جے پی کا ہو گیا ہے کیونکہ supreme court کا ایک ایسا فیصل آ گیا ہے کچھ اور سوال لوگ پوچھ رہے ہیں number 1 کیا اس کا review ہو سکتا ہے ابھی تک کا record ہے کہ عام طور پر اتنی بڑی constitutional bench کے معاملے میں پرائیما فیسی میں supreme court review petition کو dismiss کر دیتا ہے اس لئے review کی سمحونا بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ سنی وقت board کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہم اس کے review کے لیے نہیں جائیں گے لیکن کوئی اور party کو روکا نہیں جا سکتا وہ جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ یہاں پانچ suit تھے اس کو challenge کیا گیا تھا الہاباد court کے فیصلے کو 14 petition کے دوارہ supreme court میں civil معاملہ ہے یہ اس میں document کے ادھار پر سنوائی اور سارے argument پورے ہو چکے ہیں اور supreme court اب ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہے تو اس معاملے کی کوئی بھی reopening possible نہیں ہے اور کوئی بھی opposition کی politics bjp کو اس پر کورنے کے لیے کورنر کرنے کے لیے اگر reopen کرنے کی کوشش کرے گی تو bjp اس کا advantage اٹھانے کی صحتیتی میں زیادہ ہوگی یہ ہم سمجھتے ہیں جہاں تک oac صاحب کی بات کا سوال ہے oac سے یہ expect کیا جا سکتا ہے آپ خیال کریے کہ وہ ساری باتیں جو محول میں ایک طرح کی تلخی پیدا کرے مسلم leadership کے نام پر باتیں ان کی سننے میں پرائیما فیسی میں تو ٹھیک لگتی ہیں کہ وہ bjp اور ہندوتوہ politics کا ویرود کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جس طرح کی politics کرتے ہیں جیسا ابھی ون ون کے ہم لوگ بات کر رہے تھے اس میں bjp کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے دراصل کوئی ایک مسلم voice ہے نہیں مسلم voice اب مسلم جنتا ہے مسلم عوام یہ چاہتا ہے کہ اس کہانی کو اب آگے بڑھنے دیجئے ہمارے پاس کوئی ایسی پرانی چیز نہیں ہے جس کو لے کر کے ہم کو fight کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے جیسے کہ آج اویسی نے خود بھی کہا کہ یہ زمین جو ہے ہم کو آپ سے خیرات میں نہیں چاہیے ہم کہیں سے بھی چندہ اکٹھا کر کے اپنے آپ وہاں پر مسجد بنا لے سکتے ہیں آپ کے فیصلے کو سویکار کیا جا سکتا ہے لیکن سبمان کیا جا سکتا ہے لیکن وہ infallible نہیں ہے اس کا interpretation اور critique ہو سکتا ہے تو یہاں دو باتیں ہم سامنے رکھنا چاہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ الہاباد ہائی کوٹ کے فیصلے میں وہاں پر مندر تھا کی نہیں تھا کا مددہ تھا وہاں پر رام پیدا ہوئے تھے کی نہیں یہ مددہ نہیں تھا لیکن سپریم کوٹ نے اپنے order کے final paragraph میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی gadgeteers تھے جتنے بھی سرکاری دستابیس تھے جو ہمارے سامنے ہیں اس پہ refer کیا گیا ہے اس کو رام جنمستان کے طور پر اور اس کا کہیں کوئی counter effective نہیں آیا ہے اور سامنے والا جو پکشکار ہے اس نے بھی کوئی اس کا effective counter نہیں رکھا ہے چونکہ یہ widely held belief ہے تو ہم بھی یہ مانتے ہیں ان میں سے ایک judge نے صاف لکھا ہے کہ وہاں پر یہ رام کا جنمستان ہے یہ اوہدھارنا سپریم کوٹ نے سوکار کر لی ہے اس کا عرث یہ ہوا کہ سپریم کوٹ نے belief کے factor کو جو کہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے کانونی فیصلہ اس پر نہیں لے سکتے ایک factor کے روپے دیکھ سکتے ہیں تو وہ دیکھا ہے سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کوٹ کے آدیشوں کا اُلنگھن کر کے بابریز مسجد کو ڈھاہیا گیا اس پر ایک criminal case چل رہا ہے اس کی تاریخ اپریل 2020 میں ڈالی گئی ہے جو اگلی تاریخ ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 1949 میں جو مندر میں رام کی مورتی رکھی گئی وہ ایک طریقے سے پویتر کیا گیا کیونکہ وہ زبردستی وہاں پر رکھی گئی یہ دونوں گھٹناوں کا ذکر سپریم کوٹ نے اپنے آرڈر میں کیا ہے آپریٹیو آرڈر ایک الگ پارٹ ہے لیکن کن کن باتوں کا سپریم کوٹ کی پانچ ججوں کی پیٹھ نے ایک کاغنیزنس لیا ہے اس کے آدھار پر سپریم کوٹ ایک پرکار سے ایک لائن کھینچ رہا ہے کہ کیا لیگل اور کیا اللیگل کیا ڈیزائر اور کیا انڈیزائرے بل کام ہوئے تھے اس پر آپ حلہ نہ کریں آنے والے دنوں میں یہ سوال بار بار اٹھا تھا اسی لئے 93 میں قانون بنا تھا کہ 147 کی آزادی کے بعد جہاں جو ورشپ ہو رہی تھی جس کا تھا وہی رہے گا کوئی نیا کلیم نہیں بنے گا وہ قانون تھا ایک طرح کا موریٹوریم کے طور پر آنے والے دنوں میں آج کا جو فیصلہ ہے اس میں کیا اس بات کی گنجائش رہتی ہے انٹرپیٹیشن کی کہ کاشی یا مطورہ جیسے مددے اٹھا سکیں اس پر ہم لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن ہم لوگوں کو وکیلوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ کیا یہ مددہ اٹھ سکتا ہے یہ ایک ویباد کو ختم کرنے والا فیصلہ ہے اور اس کو سب کو سویکار کرنا ہی ہے ویچار آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سویکار کرنا ہے اس سے کنٹیشٹ کرنے کا یا فائٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب پرانی اچھی بری یادوں کو پیچھے چھوڑ دینا اب بہت 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 ضروری ہے لیکن جب ریل پولٹکس پر لوٹیں گے کہ اس پولٹکس میں کیا ہوگا پولٹکس اکار دنوں میں واپس اپنے نارمل it will be back to normal اور ہم لوگ ایک کیکو فونی والے کیاوس والی سوسائٹی ہیں پولٹکس پر ہم ایسی چلاتے رہیں گے